موسیقی حضرت پیسائیں محمد راشد روز ننی رحمت اللہ علیہ جی جماعت بھی اہی گوھر فقیریں درویش صفت انسان پیدا تھے آئیں انہاں نایاب ہیں عمل انسانن میں غیر موملی کردار جو مالک خلیفو عبداللہ فقیر منگریو بھکٹی گزریو آئے فقیر عبداللہ جو جنم انیس سو چوٹیے میں انڈیا جے زلے جیسل میر جے گوٹ تڑ مہار میں تھیو آئیں سندس بچپن نانان جے گوٹ ریڈانو جیسل میر میں گزریو سندس ذات ساں تعلق رکھندر کہی پہلو ہیں درگا شریف جو زومیواری انی باہدان جے حیثیت میں مکھو پرہنسری زندگی مکھائیوارو منصف بجو زومیواری انی بھائن میں ہک لمیلائے بغافل نہ رہو درگای نظام جے اصولا جو پابند عبداللہ فقیر پان پینجی شخصیت میں با اصول انسان ہو جہیں پینجی جوانی ہے جے دیئے کے ساں ورائے ہو جو ساں جو سگو ٹوٹی ہو پر جیئے زندگی جے دیارن کے ورائے ہو آئیں تیئے ہی انتے عمل کندے فرض نبھائے ہو مکھ جی حیثیت ساں درگا شریف جا کمکار کا آئیں والد جی حیثیت ساں پینجی اولاد کے وقت دنائیں سماجی یہ نہیں ہے جے ناتن کے نبھائیں لائے واسطے داری ہیں تعلق بندی ہے جو سگو بھٹوٹن نہ دناؤں فقیر صاحب سندھیں ہند جو ودو عدیب دانشواریں سگڑتی گزریوائے پان حضرت پیر سائن روز دھنی رحمت اللہ علی شاہ بھٹائی رحمت اللہ علی پیر سائن بنگلے دھنی پیر سائن تخت دھنی سید حضباللہ شاہ پیر سائن مافے دھنی سید علی گور شاہ عبدالقادر سولنگی عبدی رحمت اللہ علی خلیفہ نبی بخش لگاری عبداللہ فقیر کاتیار سید سلیمان شاہ مخدوم عبدالرحیم گروڑی صاحب جی شائریت درسترس ہوئی فقیر صاحب جو متعلق تمام گہرائی وار ہوئیو ننڈبن کا وٹی جماعتی راگن سنگجی راگائند ہوئیو انہی راگن جی ٹولے میں شریک تھی راگائند آئے درگا پندب کیاو سمورن شائرن جی شائریہ کے پینجی آواز سا تمام خوبصورت انداز سا گائندہ ہوا جنہیں اکیلا ہوندہ ہوا تب گنگنائندہ رہندہ ہوئیو راگ جی روح کے سمجھن دو ایس تاہی جو شاہ بھیٹائی آئی بین شائرن جی شائریہ میں استعمال تھے لفظن جی مینہ آئی مفہوم کے سمجھن دو ہوئیو آئی سمجھایا جی صلاحیت پر رکھن دو انہ والے ساں ڈاکٹر نبی بخش بلوچ مرہوم کے طرح بھیرابودھائیو تا جماعت میں عبداللہ فقیر داؤ سگھن دانشور ہو تعلیمی دارنما نپڑل ہو پر ان باوجود ہو سندن صلاحیتن جی کرے پڑل لکھن لگن دو ہو فقیر صاحب ہمیشہ مصروف گن دو چھو جو خن جی کے زمیواریوں ملے لہوئیو وہ تمام اہم ہوئیو پر جی کو محقق سگھن سا کچیری کو ان لائب بطن لگی لین دو ہوئیو انہیں ساں مختلف موزوان تے گالائندہ ہویا سندہ ہندجی ثقافتی ریتن رسمن رواجن کے بیعت گھنوں پسند کندو پر جے کے غیر اسلامی رسمن آئی ریتن کے ختم کران جی کوشش کندو رہند ہوئیو تھر وارن علاقین میں رہندر مانون آئی برادرین نے جے مختلف بولین راگ بیعت دور مولود گجارتوں پرولیوں وغیرہ میں دلچسپیپن وٹ دو ایس تائیں جو ان کے سمجن جی کوشش کند ہوئیو فکی صاحب خاص طورتے جنہیں برساتی روت میں کھیونیوں کھیل کندے گجی گجی وصن لگنی ہوئیو ترے اندر جو کیفتیو شاہ بھٹائیے سکن ساں اچارن لگن دو ہو بر وٹھا تھر وٹھا وٹھو جسر میر آگم کرے آئیو پائر بھرے پیر لاتھاؤں لطیف چائے واندن مطھاں ویر سرا کیاں سیر سریوں سنگھاریوں تھیوں فکی صاحب پہنجی طبیعت میں انتہائی گھنوں سیبانوں سیانوں سیبائی تو گھت گالا ہو جن سانگد دل جو فکیر ہو یا پیسائیں پاگرہ جن جی شفقت محبت جو اثر ہو جو خلیفہ عبداللہ فکیر سموریو زمیواریوں ایسا نمونے ساں نبھائیوں سری زندگی مسورفت میں گزاری فکی صاحب درگاہ شریف جی خدمتگار چیف خلیفے مکچوں کی جیسل میر پاگرہ خائندان جی محب محب جھر جماعت جی خیر خواب پہنجی اولاد جی محسن والد جن سانگلو گل سندھیں ہندو جو ولو ڈاو دانشواریں سگڑ جی ایسیت سان ایک زمیوار بن جی بے مثال کردار ادا کرو جہنے تے خین خراج تہشی پیش کجی تو خلیفہ عبداللہ فکیر سماجی تبدیلی جی حوالی سان درگاہ شریف پیسائیں روز دھنے رمتالالہ جو طریقہ بلکل شریعت محمدی موجب آئے سمورن غادی نشیریں بزرگن غیر شریع ریتنہ رسمان کے ختم کرن جو حکم پر دنو آئے کچھ ایڈیو ریتوں ہیں رسموں جو سدین کھمٹی ایسانی معاشرے میں ناسو بڑل حجن کرے سماجی انتائی بھجدہ جو شکار آئے اسان جی معاشرے جا مانو ریتنہ رسمان کے پنج سقافت تہذیب جو حصو بنای چھلیو آئے جہیں کرے انہیں کی فورن ختم کرن خام لوائندہ رہا ہے سب پاگارہ شاہ مردان شاہ ثانی درگاہ شریف تے بہت دار چار دوران روحانی خطاب میں جنے پیج جماعت کے مقاطب تھی دے معاشرے میں موجب فرسودہ ریتنہ رواجن کے بالکل ختم کرن جو حکم لینو جہیں جو مقصد تا اسان جی معاشر مدے خارج غیر اسلامی رسموں رواج حجن کرے اسان جو سماج کافی متاثر کیوائے خلیفہ صاحب انہیں مانن کے سمجھائے تو انہیں فرسودہ رسمن اے رواجن سبب اسان جو سماج تباہ تھی بھی دو ضروری آئے جہیں سان پاگارہ جن جو حکم تے عمل کرن جو جہیں سان پہنے معاشرے کے انہیں فرسودہ غیر اسلامی ریتوں نے رواجن کھا پاک کرے سبوں فقی صاحب ان سلسلے میں کی طرح ہی بھیرہ لنگی ویا جہیں تیب ویندہ ہوا ہوتے جمائے جی فقیرن کے باقایدہ زور بھرے معاشرے ما یہ ریتوں ختم کرن لائے ہدایتوں پہنڈ دیندارندہ ہویا خلیفہ عبداللہ فقیر منگریو جہیں پہن جی عد صدی دیتری زندگی خانگائی خدمت میں گزاری آئے وہ پہنڈی ذات میں سندھی تاریخ جی لائبریری جی حیثت رکھنو یوں نہ صرف جماعتی پر سندھ اندر ہر تاریخ تے کلم کھندر کیترنی لے کے کن سندھ ان یادگیرین ما استفادو حاصل کئو آئے خلیفہ عبداللہ فقیر جو لیکن دائریوں سندھ جی جیرے جاگنی تاریخ جو آئینے دارائن پر ہو پہنڈی محبو مرشد جی اتروت سرشارو جو سندھ سے لفظ لفظ محبو جی ماکی جی لار لگے تو انہوں تاریخ جی نے مرشدی خدمت میں جے کاب زندگی گزاری ان کی وقت با وقت پہنڈی ڈائرین میں کلم بن کندر رہو آئے ان بحیثت کلم کا جگہ دھرتی جی خدمت کہی آئے وہ اب تاریخی حیثت رکھے دی سندھ میں ایک بدقسمتی آرہی آئے تاسا وٹ کومی ہیروز جی تاریخ سدہ ہی نظر انداز انہیں جو چٹو میں سال ہر تحریک آئے جہاں جا کیترائی لا زوال کردار اجیب محققن این تاریخ دارن جے نظرن کھا وانجھل آئے خود ہر تحریک تیب اصان جے محققن توڑے لیککن ایتروں کمناہے کھا جے کو کھنکرن گھر جیا نتیجے میں کیترائی سال گدر باوجود سن جے آزاد دیئے جے گوریلا ویہر جے انہیں کردارن کھا انہیں تائیں مو سمیت نوجوان نسل وانجھل نظر اچھے تھی جنہیں تے ایڈی تاریخ دی حلدر فرندر انسائیکلو پیڈیا شخصیتن کھا اصان یوں لاب نہ مانے سگیائیوں جے کو کھان مانن گھربو خلیفو عبداللہ فقیر منگریوب اریخ جو ایڈو عمل کردار آئے جہاں جی علمی ہیں کلمی پورے کے حکند گر کرے سیڈن وقت جی اہم ضرورت آئے صرف سندس علمی ہیں کلمی تاریخ سیڈن اور تحریخ جی کیترانی پاسنے رکھن کے نہ صرف چٹو کرے سگیتو پر انسان منجھل تاریخی ستب سجی سگیتو خلیفو عبداللہ فقیر منگریوب پہ جی ذات میں ہی کی نیایت اہم حیثیت رکھندر کردار تھی گزریوائے صدس محنتن ای جدو جدنواری زندگی جی سیج کنڈن ساپن بھرے لائے اجی جنہیں سانجا لیکھے اچھی گوویرہ ہوچی مو کامریڈ ماو لیلن توڑی بین کیترانی پرڈے گوریلا گوانن تے لکھی کتاب چپرائے انہیں جدو جد کے آگتے آنے اہیں اوبھارے رہے آئیں ساگے وقت سنجھے ہیرن کے ویسارے نائنسافی کرے رہے آئیں یہ افسوسناک عمل آئے جہنجے کرے اسا جو نو نسل پہ جی تاریخ خان انواقف تھی دو پہ ونے خلیف عبداللہ فقیر منگریو جی تاریخی جدو جد آئیں علمی پوریو تاریخ میں اضافو کرے تو فقیر صاحب رینن میں راتیوں گھارندر اوہ تھر بابیو آئے جہنجے محبو مرشد جی محبت آئیں عشق میں بھٹن کھا گلزار بنائے چھ جاؤں جہنجے محبو مرشد جی محبت آئیں عشق میں بھٹن کھے بھٹن کھے گلزار بنائے چھ جاؤں آئیں جدو جر جا جدو جد کے منظر تے آن جے جی ایساں پہنے حقیقی تاریخی کھاں واقف تھی سگو آئیں انہلا ایساں کے پہنے کلم کے جنبش لینن جی ضرورت آئیں انہ دس میں جیتے جماعیت آئیں جماعیتی لیکھے کن جو زمیاری آئیں اوہ تے سندھ جے سمورن کلم دھنن تے پنیا زمیاری لاغو تھی تھی تا اوہے سندھ جے حقیقی تاریخ تے لکھن لائے اور تحریک جی امر کردارن تر پہنے جو کلم موڑن گدو گد خلیفی عبداللہ فکیر منگریو جے پھوٹرن تے پنیو فرض آئے تہو پہنے جے کابل فخر والد جو علمی پوریو عمام جی آگیا آن لائے پہنے جو فرض پروکن خاص کرے سنس ڈائریو مضمون آئیں شائری سیڑے چپرائن تجین حک بہتر آئیں جدو جدوارو عظیم کردار حقیقی طورتے تاریخ جی دل بنجی سندھ جسینے میں دھڑکندو رہے فکیر عبداللہ منگریو یارہ شوبان چوڑہ سو اٹھاوی ہجریتے ہنفانی دنیا ماں لادانوں کرے گئے حضرت پیسائیں محمد راشد روز ڈھنی رحمت اللہ علی جی جماعت میں کہی گوھر فقیر این دریش صرف انسان پہدا تھے آئیں انہیں نایاب ہیں عمل انسانوں میں غیر محمد